بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو میں رخصانہ پاروین ٹیچر یو پی اس رسلی پور ہے بچو اس چو کلاس پورت سبجکٹ شوردو اس چو سب کو انوان سچا انصاف سمک لو اس پیریت تو پیڑی پیج نمبر ٹوانٹی فائیو آچو کوسٹن نمبر وان پڑی اور سمجھے یہ مجھ الفاظ مانے دیت خلیفہ اسلامی حکمران واقف جاننے والا رعایہ عوام خبرگیری نگرانی دیکھ والد گشت گھومنا دل بر آنا دکھی ہونا موجرہ حالت یا کہانی سبب وجہ بھوک کے مارے بھلکنا بھوک سے تڑپنا بیوہ وہ عورت جس کا خامد مر گیا ہو یتیم جس کا باپ مر گیا ہو بیت المال سرکاری خزانہ امیر المومنین مسلمانوں کا سردار خلیفہ مسلمانوں کا حکمران سوال نمبر جو چھو سوچے اور بتائیے ایس چھو مقلومت پر ایس چھو سوال دیتے میں چھو جواب لے حضرت عمر رضی اللہ تعالی رات میں گشت کیوں لگایا کرتے تھے حضرت عمر رات میں گشت کیوں لگایا کرتے تھے حضرت عمر رات میں گشت اپنی ریایہ کی خبرگیری کے لیے لگایا کرتے تھے گھچوی جواب حضرت عمر رات بر گشت ریایہ کی خبرگیری کے لیے لگایا کرتے تھے کیونکہ وہ دن بر اپنے منصب کے فرائز میں لگے رہتے تھے وہ رات کو گشت لگا کر اپنی ریایہ کی خبرگیری رکھتے تھے گو گوڑنے کی سوال جواب دویم سوال ایک رات گشت لگاتے ہوئے حضرت عمر نے کیا دیکھا ایک دو رات لیتے ہیں گشت اس لگاوا تو تم ہو کیا بوچ ایک رات گشت لگاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ ایک عورت چولا جلائے بیٹھی تھی اس کے بچے رو رہے ہیں اور وہ اپنی اور وہ انہیں بہلا رہی ہے لیکن وہ کس طرح کیونکہ خاموش ہو رہے ترین سوال حضرت عمر نے بیوہ سے کیا پوچھا حضرت عمر کیا سوال پروس سے اسے یہ بیوہ زین حضرت عمر نے بیوہ سے یہ پوچھا کیوں کی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں تیمہ پروس تا زین یہ مشور کیا ہے چو بہتا حضرت عمر نے بیوہ سے یہ پوچھا کی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں سوال سوال بیوہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو کیا جواب دیا این بیوہ زین کیا دیوت حضرت عمر رضی اللہ تعالی جواب بیوہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو جواب دیا کہ ہونڈی میں صرف پانی ہے اور یہ ان بچوں کو بہلانے کے لئے چڑھا رکھی ہے بیوہ نے حضرت عمر کو یہ جواب دیا کہ ہونڈی میں صرف پانی ہے اور یہ ان بچوں کو بہلانے کے لئے چڑھا رکھی ہے تاکہ یہ سوچیں کہ کھانا پک رہا ہے تاکہ یہ سوچیں کہ کھانا پک رہا ہے اور یہ کسی طرح چپ ہو جائیں اور یہ کسی طرح سو جائیں پہنچم سوال چھو حضرت عمر نے بیوہ کی کس طرح مدد کی حضرت عمر نے بیوہ کی کس طرح مدد کی اچھو جواب حضرت عمر نے بیوہ کا جواب سن کر فوراں بیت المال میں جا کر کچھ آٹا اور خجورے لی اور اپنی پیٹ پر لاد کر بیوہ کے گھر پہنچے اور خود چولا جلا کر کھانا پکا کر بچوں کو کھلایا اور بیت المال سے عورت کا وظیفہ بھی مقرر کیا پچھت رہیم سوال نیچے لکھے ہوئے لفظوں کی مدد سے کھالی جگہیں بریئے بنکن چھو ملافظ دیت یم چھو کھالی جائے سے بریئے لفظ چھو دیت درمیان بوجھ بلک خلیفہ کنکریہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ڈیش ڈیش تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ڈیش ڈیش اللہ فیصلہ کرے گا بچے بو کے مارے ڈیش ڈیش رہے تھے بچے بو کے مارے بلک رہے تھے اور کھالی جائے مزہ بلک رہے تھے ہانڈی میں سر پانی اور ڈیش ڈیش تھی ہانڈی میں سر پانی اور کنکریہ تھی جب قیامت میں تم میرا ڈیش ڈیش نہیں اٹھا سکتے آتی جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو پھر آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھوا ہوں سوال نمبر چور ان لفظوں سے جملے بنائیے ان لفظوں سے جملے بنائیے یا تیتری ملافظ دیت اچھ جملے بناؤن فرض محنت رعایہ تسلی فیصلہ فرض اچھ بناؤن جملے مسلمانوں پہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہے مسلمانوں پہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہے محنت محنت ہمیں اپنی پڑھائی کے پڑھائی میں خوب محنت کرنی چاہیے ہمیں اپنی پڑھائی میں خوب محنت کرنی چاہیے رعایہ بادشاہ کو اپنی رعایہ کا دیان رکھنا چاہیے رعایہ گئے لوگ بادشاہ کو اپنی رعایہ کا دیان رکھنا چاہیے تسلی ہمیں ہمیشہ تسلی بخش کام کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ تسلی بخش کام کرنا چاہیے فیصلہ ہمارے حال کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا ہمارے حال کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا پچھو پہنچ سوال نوٹ بک پر لکھئے ایک عورت تھی اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا اس کے بچے بھوکے تھے وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا گزر ہوا انہوں نے بھوکے بچوں کا حال دیکھا بیت المال سے کھانے کا سامان لے آئے خود کھانا تیار کیا اور بھوکے بچوں کو کھلایا یہ پیراگرافش لیکن پانی کائپی پیٹ شیم سوال جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں جنس کے لحاظ سے اسم کی زقسم جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں جنس کے لحاظ سے اسم کی زقسم مذکر تو مونس مذکر نار اسم کو مذکر کہتے ہیں یوزر نار اسم نار کو فرض کرو مرد مرد چھو نار زین چھو ماد دان چھو نار گاو چھو ماد کوکر چھو نار کوکر چھو ماد مثلا مرد باپ چاچا مامو ام چھو نار اسم مونس مادہ اسم کو کہتے ہیں مونس مانا مادہ اسم مثلا عورت ماں چاچی ممانی خط کشیدہ اسموں پر گور کیجئے یہ مجھائی شدید میں خط خط کشیدہ اسموں پر گور کیجئے یا تیچھو من کے نیم لیکی چھو مویسے جملہ کن جملہ شک رکھت رومس خط روم دبا امون پر گوریو گور میرا خالو ڈاکٹر ہے میون ماسو خالو چھو مانا ماسو سرسو چھو ڈاکٹر آچو چھو مزکر خالو چھو مزکر آچو یورکن بیاک جمدو میری خالا نرس ہے خالا گئی ماس خالو گو ماسو دبا میین ماس آسو چھو نرس امجد ماسو جی کا بیٹا ہے امجد چھو ماسو جی سن لڑک بیٹا چھو یا سی یہ مزکر سائی ماں ماسو جی کی بیٹی ہے سائی ماں حسو چھو ماسو جی سن سکور بیٹی گو ماونس وہ عورت میری چاچی ہے ہو جن حسو چھو میین پیچیں وہ مرد میرا چاچا ہے ہو مونیو یوس چھو یا سچو میین پیتر آتی وچھو تا خالو گو مزکر خالا گئی ماونس بیٹا گو مزکر بیٹی گو ماونس آورت چاچی آورت تا چھو ماونس چاچی تا چھو ماونس مرد چھو مزکر چاچا چھو مزکر پاچھو باون کئن سائی تیم سوال خالی جگھوں کو پور کیجی مزکر تا ماونس یمشو یا سی مزکر یور کئن دیت مرگا وہی مونو تایی مرگا آتی ماونس مرگی لڑکا آتی ماونس لڑکی دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی نواسا نواسی باپ ماں بائی بہن مرد آورت خالو خالا دیئے گئے نشانات کے معنی لکھئے یمشو جائسی ری تو یہ زوال چا آسنگو رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ پاچھو ری حائی آچ لیکن رحمت اللہ علی ری حائی گو رحمت اللہ علی آچ لیکن رحمت اللہ علی صل اللہ علی و سلم آچ لیکن صل اللہ علی و سلم آچ لیکن آل سلا و سلم آل سلا و سلم پاچھو نئیم سوالات مثال دیکھ کر خالی جگہیں پور کیجئے بن گنچ مثال دیکھ کھلی جائے کر تو پور دادی نانی پھوپی خالا مامو نانا باپ کے بائی کو چاچا کہتے ہیں مرد سند بو یسچ آسن سچو آسن پتر باپ کے بائی کو چاچا کہتے ہیں مرد سند بو یسچو آنہ چاچا سچو پتر آسن بن گنچ پاچھو باپ کی بہن کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں مرد سند بین کیا چوانا تا چوانا پوخی مرد سند بین چوانا پوخی مان کی بہن کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں مان جہیں بین چوانا خالا مان کے بائی کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں مان جہیں بو یسچوانا مامو مان جہیں بو یسچوانا مامو مان کے باپ کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں ماں کی ماں کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں ماں جہنز ماں شوانا نانی باپ کی ماں کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں باپ کی ماں کو دادی کہتے ہیں شکریہ مکلو اسی لیسن امیلی جسو سوال سوی رکار کی پہتے ہیں